موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ترمزی شریف کی جس روایت کو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ویسے تو اس کا تعلق ان چھے کیٹیگریز سے ہے جن پر اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے لانت بھیجی ہے لیکن اس سے قبل آپ کے گوشت گزار کچھ اور احادیث مبارکہ اسی باب سے پیش کرنا چاہتا ہوں تقدیر سے متعلق جو یہ باب ہے اسی میں تمام احادیث مبارکہ موجود ہیں جامعہ ترمزی میں کتاب تقدیر کی احکام و مسائل اس زمن میں جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کے آنے کے متعلق ہے جسے نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ فلا شخص نے آپ کو سلام پھیجا ہے یقرأو علیک السلام فقال لہو تو انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ نئے عقائد قائم کرنے چلا ہے اگر تو اس نے نیا عقیدہ قائم کر لیا ہے تو تم اسے میری طرف سے سلام کا جواب نہ دینا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری اس آیت راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں کہ نہیں کہ میری اس امت میں زمین میں دھسنا ہوگا چہروں کا مسخ ہو جانا ہوگا اور قضف ہوگا جو تقدیر کے منکرین کے لیے ہوگا امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اب ہمارے ہاں لوگ چونکہ فن حدیث سے واقع نہیں ہوتے وہ کسی بھی حدیث کے آگے لفظ غریب دیکھتے ہیں تو وہ بچارے بدک جاتے ہیں کہ ارے یہ تو غریب ہے چھوڑو اچھوڑو غریب نہ اپنے ہاں معاشرے میں امیر غریب بالا غریب سمجھ لیتے ہیں کیونکہ فن حدیث سے واقع نہیں ہوتے فن حدیث میں غریب سے مراد امیر غریب بالا غریب نہیں ہوتا غریب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے ترق میں غرابت ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ ترق سے یہ حدیث نہیں ملتی کم ترق سے ملتی ہے لیکن جن ترق سے ملتی ہے ان میں سے ایک ترق درجہ صحیح پر بھی ہے جو اس کی آسانید ہے جو سند ہے وہ ایک طرف سے تو درجہ صحیح پر آتی ہے اور ایک درجہ حسن پر آتی ہے تو اس کو امام ترمزی لکھتے ہیں حسن صحیح کہ ایک اس کی حسن سند ہے ایک اس کی صحیح سند ہے اور چونکہ اسناد جو ہیں وہ کم ہیں اس لیے غریب ہے امام بخاری نے بھی بخاری شریف میں غریب روایات جمع کی ہیں ترجہ صحیح کی روایات ہیں لیکن ان میں غرابت ہے کہ ان کی صند قلیل ہیں بارال تو اس لیے آپ جو ہے نا وہی ہے کہ جب گھر میں پڑ کے لوگ محدث بن جائیں گھر میں پڑ کے لوگ مفسر بن جائیں ہر ڈرائنگ روم میں ہر کوئی دین میں اپنی رائے پیش کر رہا ہو اور پھر ایسے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں سوشل میڈیا پہ جو علماء سے متنفر کر دیں اور خود بغیر درایت کے روایتیں بیان کریں اور مطن حدیث سے پھر رائے قائم کر لیں تو پھر تو افرہ تفریقہ وہ عالم پیدا ہوتا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جب تمہیں علم نہ ہو تو ان سے پوچھو جن کو علم ہے بجائے اس کے کہ وہ جو علم والے ہیں ان سے تو تم متنفر ہو جاؤ اور کہیں پر کسی سے بھی پوچھتے پھر ہو بارال اس میں جو ہے تقدیر کے منکرین کا ذکر ہے اس حدیث میں تو ایک روایت ہو گئی اگلی روایت پیش کرتا ہوں حضرت اگلی روایت جو اسی بات میں آتی ہے وہ بھی نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگوں کو زمین میں دھسائے جانے اور چہرے مسق کر دیے جانے کا عذاب ہوگا اور یہ عذاب تقدیر کو جھٹلانے والوں کو ہوگا تو پشلی روایت میں کیا تھا تقدیر کے منکرین کے لئے ہوگا اور اس روایت میں بھی ہے وَذَلِكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدْرِ اور تقدیر کو جھٹلانے والوں کے لئے ہے اچھا اب آ جائیں اسی باب میں اگلی روایت کی طرف یہ وہ روایت ہے جس کے لئے میں نے یہ تمام درس آج آپ کے لئے مرتب کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھے طرح کے لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں اللہ تعالی نے اور ہر نبی نے ان پر لعنت کی ہے اور وہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا نمبر دو اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کو جھٹلانے والا نمبر تین زبردستی حکومت پر قبضہ کرنے والا تاکہ وہ اسے عزت دے جسے اللہ نے زلیل کیا ہو اور اسے زلیل کرے جسے اللہ نے عزت عطا کی ہو نمبر چار اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینے والا نمبر پانچ میری عطرت سے متعلق ان کاموں کو حلال کرنے والا جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہو اور نمبر چھے میری سنت کو ترک کرنے والا تو یہ چھے کیٹیگریز ہیں ان لوگوں کی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے امام ترمزی فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبی موالا نے اس روایت کو اسی طرح عبید اللہ بن عبد الرحمن عمرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے سفیان سوری حفظ بن غیاث اور دیگر راویوں نے سے عبید اللہ بن عبد الرحمن کے حوالے سے امام زین العابدین کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرسل حدیث کے طور پر نقل کیا ہے اور یہ درست ہے اسی باب میں اب اگلی روایت دیکھتے ہیں عبد الواحد بن سلیم بیان کرتے ہیں میں مکہ مکرمہ آیا اور میری ملاقات حضرت عطا بن عبی رباح رحمت اللہ علیہ سے ہوئی میں نے ان سے کہا کہ یا ابو محمد اہل بسرہ تقدیر کے بارے میں کچھ اعتراضات کرتے ہیں عطا نے فرمایا اے بیٹھے کیا تم نے قرآن پڑھا ہے میں نے جواب دیا جی ہاں تو انہوں نے فرمایا تم سورہ زخرف پڑھو راوی کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا حامین اس واضح کتاب کی قسم ہم نے اس کو عربی میں قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو اور بے شک یہ لوہ محفوظ میں ہے جو ہمارے پاس ہے یہ بلند مرتبہ اور حکمت آمیز ہے عطا نے دریافت کیا 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 تم جانتے ہو یہاں ام الكتاب سے کیا مراد ہے میں نے جواب دیا خدا اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھا تھا اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے ابو لہب تباہ برباد ہو جائے عطا نے یہ بات بیان کی ہے میں حضرت ولید بن عبادہ سے ملا میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے والد حضرت عبادہ بن سامد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں انہوں نے مرتے وقت کیا نصیحت کی تھی تو انہوں نے مجھے فرمایا مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور بولے کہ اے میرے بیٹے تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو گے تو در حقیقت اس پر ایمان رکھتے رہو گے اور تم تقدیر پر مکمل طور پر تمہیں ایمان رکھنا چاہیے وہ اچھی ہو یا بری ہو اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے تو تم جہنمی ہو جاؤ گے کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھو اس نے عرص کی اس سنت کے حوالے سے میں کیا لکھوں اللہ تعالی نے فرمایا وہ سب کچھ لکھ دو جو پہلے ہو چکا ہے اور جو عبد تک ہوگا امام ترمزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سنت کے حوالے سے غریب ہے یعنی اگین وہی غریب کا معنی ہے اس میں غرابت ہے جو پہلے آپ سے میں نے بیان کیا تھا اچھا اب تخلیخ کس کی سب سے پہلے ہوئی اس زمن میں میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں اب اس میں اور تفصیل میں نہیں جاتا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق قلم سے پہلے ہو چکی ہے اس لئے تو اللہ تعالی نے قلم سے کیا فرمایا لکھو تو اس نے عرض کیا کیا لکھوں کہا وہ سب کچھ لکھو جو پہلے ہو چکا ہے اور جو عبد تک ہوگا اگر قلم سب سے پہلے تخلیخ تھی تو پہلے کیا ہوا تو اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ وہ جو نور محمد مصطفیٰ کی تخلیخ کے بارے میں آتا ہے پھر تمام چیزوں کو نور محمد سے تخلیخ فرمایا گیا تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ قلم پہلے پیدا نہیں ہو سکتا اگر پہلے پیدا ہوا تو اپنے سے پہلے کا کیا لکھ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہوا لیکن اس نور سے پیدا ہونے والے کیونکہ حضور کے نور کے اجزاء کو مقسم تقسیم کر کے باقی اجزاء کو تخلیخ کیا گیا تو اس تخلیخ میں چونکہ پہلے تھا اس لئے نور محمد کا ذکر لکھا اور پھر بعد میں آنے والے چیزوں کا لکھا بارال اب اس کی چند شروحات اس کی شرح میں چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تقدیر سے متعلق یہ پوری احادیث مبارکہ جو ہیں وہ چار پانچ جو ہیں وہ متواتر کے ساتھ میں نے اس لئے یہاں جمع کی تو ان احادیث میں دیکھیں جی منکرین تقدیر سے مقاتعہ کرنے پھر اسی طرح زمین میں تھسائے جانے جہنم میں سزا دیے جانے اور لانت کیے جانے کی وعیدیں اور سزائیں وارد ہوئیں یعنی کہ جو تقدیر کا منکر ہو اس پہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اسے میرا سلام نہ دینا کہ بھئی وہ تو دین میں نئی نئی چیزیں اجاد کر رہا ہے بھلا ایسے شخص پر ہماری سلام تھی کیوں وہ تو دین سے نکل گیا جو دین سے نکل گیا جو تقدیر کا منکر ہے وہ تو دین سے نکل گیا اور کافر پر تو سلام کا جواب نہیں ہے وعلیکم السلام ہم کافر کو دنی کہتے تھے اسی طرح ایسے لوگ پھر زمین میں دھسائے بھی جائیں گے اور پھر یہاں کے بعد جہنم کے بھی مستحق ہوں گے اور ان پر لانت بھی ہے اور وعیدیں بھی ہیں اور سزائے بھی ہیں تو ایک حدیث میں تو یہ تصریح ہے کہ بسرہ کا ایک باشندہ جو منکر تقدیر تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کسی شخص کے ذریعے سلام بھیجا تھا لیکن آپ نے اس کا سلام قبول نہ فرمائے اور جواب نہ دیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ منکرین تقدیر سے مقاطعہ کرنا قطعہ تعلق کرنا درست ہے دوسری حدیث میں منکرین تقدیر کے بارے میں یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ انہیں اس جرم کی پاداش میں زمین میں دھسائی جانے کی سزا سے دوچار ہونا پڑے گا یہ سزا علامات قیامت سے بھی شمار کی گئی ہے کہ ماہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب منکرین تقدیر بہت زیادہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان پر اجتماعی طور پر یہ عذاب نازل فرمائے گا پھر تیسری حدیث میں چھ قسم کے لوگوں کو ملعون قرار دیا گیا ہے جن میں سے ایک منکر تقدیر بھی ہے یعنی یہ قرآن میں تبدیلی کا خواہش مند کہ یہ آیت اس کی نفس کے موافق نہیں ہے تو اگر یہ آیت نہ ہوتی اگر یہ آیت کچھ یوں ہوتی یعنی وہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے اسے اللہ کے پیغام سے حکم سے زیادہ سروکار نہیں ہے اس کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے تو لانت ہے اسے شخص پر کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں پھر دوسری کیٹیگری تقدیر کا انکار کرنے والا تیسرا اسلامی حکومت کی خلاف ناجائز طور پر بغاوت کرنے والا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو پھر اسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ غاسبانہ طور پر حکومت پر قبضہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہو انہیں زلیل کر دوں وہ اسلام کے لئے یہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس کا قطعا دین کے معاملے میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا معاملہ بس یہی ہوتا ہے کہ میں حکومت حاصل کر لوں قبضہ کر لوں اس کے اوپر اور مسلمانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے تاکہ وہ اسے عزت دے جسے اللہ نے زلیل کیا اور اسے زلیل کرے جسے اللہ نے عزت دی ہو پھر آ جائیں اس میں جو چوتھی کیٹیگری ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دینے والا اور پانچویں اہلِ بیعت کے لئے جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال قرار دینے والا اہلِ بیعت کے لئے کوئی الگ چیزیں تو حلال حرام نہیں ہے نا جو عام مسلمانوں کے لئے حلال حرام ہے وہی اہلِ بیعت کے لئے بھی حلال حرام ہے یہ کیا بات ہوئی کہ اہلِ بیعت کے لئے تم نے کوئی چیز خاص کر لی ہے جو ان کا تعلق حلال و حرام سے ہے تو اس لئے کہا ایسے شخص پر لانت ہے جو اہلِ بیعت کے لئے حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دینے والا ہو اور چھٹی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تارک پھر چوتھی حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں منکر تقدیر کو جہنم میں سزا دینے جانے کی وعید ہے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے حضرت ولید بن عبادہ سے دریافت کیا کہ آپ کے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحابی تھے تو انہوں نے آپ کو کوئی وسیعت فرمائی تھی آپ نے جواب دیا کہ ہاں میرے والد نے وفات کے وقت مجھ سے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا تھا اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ سے ڈرنا در حقیقت اس پر ایمان ہے تم تقدیر پر پختہ یقین رکھنا خواب وہ اچھی ہو یا بری اور اگر تم اس کے علاوہ کسی یقین پر رہے تو فوت ہوئے تو پھر جہنم میں جاؤ گے تو اس سے ثابت ہوا کہ منکر تقدیر کی سزا کیا ہے جہنم کی آگے تو بارال ان تمام روایتوں کو یہاں ایک ہی جگہ جمع کرنے کا مقصد یہی تھا میرا کہ تاکہ آپ کو اس طرف آپ کا رجحان بھی کرایا جائے اس حدیث کی شرابی بیان کی جائے اور ان حدیث کی شرابی بیان کی جائے کہ تقدیر پر ایمان کتنا لازمی جز ہے ہماری ایمان کا کیونکہ آج کل ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں ناخشی ناشکری بہت زیادہ ہے اور لوگ ناخشی اور ناشکری میں عجیب و غریب سے اقدامات بھی کرتے ہیں باتیں بھی سوچنے لگتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے یہ بات کہ انسان اس چیز کو اپنے اندر یہ راسخ کر لے کہ بہت سارے معاملات تقدیر سے ہوتے ہیں لیکن تقدیر کو بدلنے کے لیے اللہ نے دعا عطا فرمائی ہے اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کا نتیجہ سامنے نظر نہیں آتا تو دیکھو میرا بھائی اور میری بہنوں کہ دیکھیں دعا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ رائٹ اوے پوری ہو جائے انبیاء کے معاملے میں بھی اللہ تعالی نے دعا کو مؤخر کیا اور اس کو ایک وقت مقرر پر پورا کی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دعا نہ مانگتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے دعا نہ مانگتے رہے بالکل مانگتے رہے لیکن ایک وقت مقرر ہے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے چھٹکارے کی دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی اور اس کی کتنے سالوں کے بعد پھر بنی اسرائیل فیرون کے شکنجے سے نکلے قبول ہو گئی دعا موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع بھی دے دی گئی لیکن ابھی رہائین کا حکم نہیں آیا تو اسی لیے دعائیں جو ہیں تاخیر سے بھی قبول ہوتی ہیں اچھا کبھی دعاؤں کا بدل مل جاتا ہے کوئی اور بہتر چیز اس کے بدلے میں مل جاتی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دنیا میں دعا قبول ہی نہیں ہوتی وہ آخرت میں بطور نیکی عطا کرتی جاتی ہے تو اس لیے دعاؤں کے معاملے میں کبھی بھی آپ نے ڈسپوائنٹ نہیں ہونا مانگتے رہنا ہے کیونکہ یاد رکھو ہم کون ہیں ہم عبداللہ ہیں یا عمداللہ ہیں عبد کہتے ہیں بندے کو عمد کہتے ہیں بندی کو ہم اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کی بندیاں ہیں تو جو عبداللہ ہو اور عمداللہ ہو جو اللہ کا بندہ ہو یا اللہ کی بندی ہو تو وہ تو غلام ہے نا اللہ کا عبد بمانے غلام ہے تو غلام تو پھر آقا کے آگے سر نہیں اٹھاتا ہاں مانگتا رہتا ہے آقا کی مرضی جب چاہیے عطا کر دے کہ آقا جانتا ہے اور آقا بھی کون ہے اللہ اللہ العلیم الحکیم الخبیر العزیز جو غالب ہے جو سب جاننے والا ہے حکیم ہے حکمت والا وہ جانتا ہے کس کو کب دینا ہے بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا نمازوں کی پابندی کیجئے گا قرآن کریم کا متعلہ ضرور کیجئے گا اور فروعات میں نفح سے آج کل ایسے سوالات میرے پاس بہت سارے آ رہے ہیں جن کا تعلق یا تو فروعات سے ہے فروعی مسائل سے ہے علا اور علا کے جگڑے ہیں یا پھر وہ ایسے معاملات ہیں جن کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا آدم علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر آئے تو کیسے آئے کون سی سواری پر بیٹھ کر آئے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں نا دیکھیں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے رسول نے ہمیں بتا دی بہت ساری باتیں اللہ نے ہمیں نہیں بھی بتائی اس کے بارے میں اشارہ کر دیا اب سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے تین رسولوں کا ذکر کیا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہی قوم کی طرف بھیجے گئے اور ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا شہر کے کنارے سے اور لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں تو اب لوگ اس چکر میں پڑے وہ کون سے رسول تھے ان کے نام کیا تھے پہلے کون سا آیا کون سی قوم کی طرف بھیجے گئے اچھا وہ آدمی کون تھا جو بھاگتے ہوئے آیا اچھا اس کا ہوا کیا ان چکروں میں لوگ پڑ گئے ہیں اور وہ جو عمل کرنے والی چیزیں ہیں ان سے دور ہو گئے میسج دیکھو نا بھائی میسج کیا ہے اس پورے واقعے میں میسج یہ ہے کہ کفار کبھی شدید بھی تم پر آئیں تو تم اپنے ہاتھ سے ایمان کو نہ جانے دینا وہ جو اکیلا دوڑتا ہوا شہر سے آیا شہر کے کنارے سے آیا اس میں ایمان ایسا مضبوط تھا کہ ساری قوم سے ٹکرا گیا کہ لگ کمال کرتے ہو تم یہ تو اللہ کے رسول ہیں تم ان کی بات نہیں مانتے عجیب بے وقوف لوگو اکیلے ٹکرا گیا ایمان یہ پیدا کرو اپنے اندر ایمان اللہم صلی وسلم مبارک